بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ابھی چھٹے رکو کا ترجمہ پڑھا ہے سورة البقرہ ہم پڑھ رہے تھے سیکنڈیئر کی کلاس ہے ہماری اور اسلامی تلیکٹیو ہم پڑھ رہے تھے تو ابنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے انعامات تھے اور وہ ان میں سے بہت سارے پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے رکو میں ان کا تذکرہ تھا مثلا توہید باری تعالی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو خوف دلایا نماز اور صبر کے ساتھ تلقین کی کہ وہ مدد طلب کریں پھر ان کے اوپر کچھ حقوق تھے جن کو انہوں نے ادا نہیں کیا پھر اللہ نے اپنے حسانات کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر من و سلوہ اتارا پھر اللہ رب العزت نے بادلوں سے اس کو ان پر سایا کیا پھر اللہ نے فیرون سے ان کو نجات دی جب وہ دریاں سے گزرنے لگے تو اللہ نے سمندر کو ان کے لئے بارہ چشمیں ان کے لئے بنا دیئے بارہ راستے بنائے ان کے لئے ہر لشک اور پھر پانی کے لئے ان کے لئے بارہ چشمیں بنائے اللہ تعالی نے تو جب بارہ راستے بنائے تھے سمندر میں ان سے آفیت کے ساتھ وہ لوگ سمندر کی گزرگاہ کو پار کر گئے اور آسانی کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر تیہ کر لیا تو اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی حالانکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے توڑ پر تشریف لے گئے تھے اللہ رب العزت کی حکم سے تو پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی لیکن جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور ان کو دوبارہ دعوت دی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ اور استقفار کو قبول کر لیا پھر اللہ تعالی نے ان کو تورات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لئے تورات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزات دیے لیکن پھر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے گائے کی پوجہ اور بچڑے کی پوجہ میں جب وہ مبتلا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کی قوم وہ گناہ کر رہی تھی جس جو قابل معافی نہیں ہے یعنی شرک کا گناہ لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی بنی اسرائیل کو معاف کر دیا بنی اسرائیل اللہ تعالی کی بڑی لادلی قوم ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالی نے ان کے پر بہت سے حسنات اور بہت سے انعامات کیے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ کوہ تور سے جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ تعالی دکھا دیں ہم اللہ تعالی کی ذات کو جب خود سے دیکھیں گے تو تب ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ستر آدمیوں کو لے کر آ جائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر گئے تو اللہ نے اپنی تجلی فرمائی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ تعالی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکی اور وہ سب کے سب جو ہیں فوراں مر گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے درقاست کی کہ ان کی قوم کو زندہ کر دیا جائے اللہ نے ان کے اوپر ایک اور احسان کیا اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا پھر آٹھویں انعام یہ کیا کہ جب مصر جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کے لئے بارہ چشمیں اللہ تعالی نے بنائے تھے تو سہرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر سے نکل کر آ گئی وادی سینہ میں اور وہ بنکل چٹیل میدان تھا بنجر زمین تھی وہاں پر کوئی پانی کا بندوبست یا پوراک کا نہیں تھا تو اللہ تعالی نے یہاں پر پھر ان کے لئے چشمیں بنائے پانی کے اور ان کے لئے من و سلوہ جو قدرتی غزائیں تھی جو آسمان سے اترا کرتی تھی تو اللہ رب العزت نے وہ ان کو عطا کی یہاں پر اور یہ غزائیں جو ہیں انسانی ہاتھوں کی پیدا بار نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے پھر اس کی بھی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی سزا پھر اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ وہ خود ہی کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی اور چیز عطا فرمائیں ہم یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور ایک بستی کا حکم دیا بیتر مقدس کی طرف کا کہ یہاں آپ چلے جائیں اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو یعنی اللہ تعالی کے سامنے آجزی بیان کرتے ہوئے اور وہاں پر آپ کے لئے مزید کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی معافی مانگنے کی بجائے اللہ نے ان کو جو ہتت ان کا لفظ کہا تھا کہ مقبرت طلب کرتے ہوئے جائیں انہوں نے اس کی بجائے ہنتت ان کا لفظ استعمال کیا یعنی گندم گندم اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا وہ جیسے ہی اس شہر میں داخل ہوئے تو تاؤن کا مرض وہاں پر پھیل گیا اور اس میں ایک دن میں ستر ہزار یہودی جو ہیں وہ مر گئے تو یہ اللہ تعالی کا ایک عذاب تھا اور اللہ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا اللہ تعالی جب بھی کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو اس کے کوئی وجہ ہوتی ہے وہ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات قرآن پاک میں جو ہے بیان کرنے کی وجہ وہ یہ ہی ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالی سے مدد طلب کریں مغفرت طلب کریں عبرت حاصل کریں اور ہم اپنے عامال کو سودھاریں اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور گناہوں سے نحفوظ رکھیں اللہ حافظ